لیکن جب آپ سبجھ گئے کہ مہیا یعنی کہ سنسری نفس کی بات ہو رہی ہے مہدیا یعنی موٹر نفس کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ اگر سوال آ گیا ہے کہ پولیوں میں خلل پڑتا ہے خدمت مہیا خدمت مہدیا پر تو خدمت مہدیا آپ کو انسر لگانا ہے کلیر ہے؟ یا سر اب ہواس یعنی آگ کانناک سب اس کے ہواسی سے دماغ کاتے ہیں جتنے بھی اسپیشل سنسر نفس کو ہواسی سے دماغ کھایا اس کی جمع ہے ہواسی سے جو دماغ تک سنسیشن پہنچاتے ہیں تو یہ سوال آ چل گیا ایک بڑ ان کو ہم کہتے ہیں ہواسی سے دماغ یہ جتنے بھی سوال کے آئے گا ہواسی سے دماغ ہواسی سے دماغ دماغ کے لیے مہیا کا کام انجام دیتے ہیں خلیہ مہدیا کا کام انجام مہیا سنسیشن مہیا کا کام انجام دے رہی ہے یعنی کہ دماغ مہیا ہے آجے ہوانیا میں اب دیکھیں آجے ہوانیا میں شیخ نے بڑے اچھی بات پہ کیا کہی؟ شیخ نے کہا کہ شیطن ریس سے بتائم کلپ خادی میں مہیا ٹھپڑے بھی ہیں کلپ کی خادی میں وہ ٹھپڑے بھی ٹھپڑا جو ہے خدمت مہیا کہلائیں ابھی مہدیا نہیں ٹھپڑا جو ہے خدمت مہیا کا کام انجام دیں گے آجے ہوانیا میں قلق دے رہی ہے یہ ایک بات شیخ نے کہی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ خدمت مہیا اس کو کہیں گے تو اس کو کوئی چیز سہنچائے گی اور اس کے لئے کام کریں اگر آپ یہ سوچیں کہ ہارٹ پورا سرکولیٹر سسٹرم کیا ہے ہمارا ہمارا سرکولیٹر سسٹرم ہے رائٹ آئٹریم میں سپریئر بنے کے وقت سپریئر بنے کے وقت بلڑ آئے گا وہاں سے رائٹ و انٹرکل میں جائے گا رائٹ و انٹرکل میں سے لنکس میں جائے گا کس کے ثور پوم نری آنٹری اس کے تمام دیوکسی غریب بہت ہے کہ مجھے سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آیا ہے اس میں مطلب نہیں ہے مطلب کیا ہے یہ ساتھ میں آہ رہا ہے جو ہارٹ کی طرف آ رہا ہے فینای Camera ناستران بہتی جان72 مجھے گا پیمانی آ راڈیbir حلیط موجودی پیدا جو میرے انترہی جب کلیر رہنا چاہی ہے اب پیمانی آرکین سیکھا پیمانی آتری سے پیمانے آرکین بلد گیا پیمانی آرکین موجودی موجودی آنکا موجودی ایک آپ سے ایک تک رینی کرنا آپ سے آپ موجودی آپ میں آپ سےکر و فول موجودی مجھے موسیقی 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 آٹری لگا اب یہ آگے بات کریں گے ہم لوگ طبیعہ کی آنا طبیعہ طبیعہ کی بات کریں گے ٹھیک ٹھیک ویڈو آ رہی ہے ٹھیک اب ہم لوگ آگے طبیعہ پر طبیعہ جو ہے طبیعہ کے ذراعیت کی بات اب دیکھیں وہاں پہ جہاں پہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے لیاسات کے بارے میں چیزیں وہاں لگتے اب یہاں پہ جب خادی میں مہیا کی بات آئے گی تو جو کچھ بھی اس کا حضور میں اس تو جگر ہوگا اس میں تو کوئی کہ خودن یہ سارا مٹبلک کا کام مہین ہوتا ہے حضور میں اس کا جگر ہے خادی میں مہیا جو کچھ بھی جیگر کو پہنچا کے دے گا تو سب اس کی خادی خنمت مہیا کا من جا پہ جائنسی بات ہے میدہ بھی ہوگا کامہ بھی ہوگا خودوں کے ماہ ساریخہ بھی ہوگا پہلے ستمک پود آیا وہاں ڈائیزیشن ہوگا اس کے بعد انٹسٹائنگ میں اوبزورٹن ہوگا اس کے بعد پوڑل میں کو لیبر میں گیا اور ہیپیٹیک آٹری اس کے بعد ست کچھ چیز کر کے ہیپیٹیک آٹری جو ہے اُس کی آگے کے طرف بڑھا دے گی پورے اورگن سارے اورگن میں جانا پڑے گا تو جب ہم ہیپیٹیک آٹری کی بات کریں گے تو کون سے انجام دیں گی خدمت موہتیا موہتیا اور جب اس تمک کی بات کریں گے انٹسٹائن کی بات کریں گے تو وہاں پہ ساری چیز جا رہی ہے تو ہم اس کو پہیں گے شنمت سے موہتیا اسی طرح سے جب ہم اس کی ہاں پہ جا پہ بہل کچھ اس پوشن میں گرتا ہے یا پہ موسیقی 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 نزن سوف موسیقی 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 دس ہی اسی کو سنٹی میٹر میں کلوٹ کریں گے تو ٹوٹی پائیٹ سنٹی ہا نا اب خاندی میں بہت دیا زائر تھی بات ہے کہ جو چیز جگر سے اقلاق کو استعال یہ بھی آت رکھی نہیں ہے اس کا فورمیشن جگر میں ہوتا ہے اب لیور کے بعد جو چیزیں جائیں گی چاہے وہ بائلو چاہے کانٹری کے دور جا رہا ہوں یہ سب خلمتیں بہت دیا کام پر اس نے آت کے ہم نے قلب میں بھی ویسے ہی دے گا ہم نے دیماغ میں بھی ویسے دیگا اور طبیعہ میں بھی ویسے دیگا اب بچا آدھر تناسولیہ آدھر تناسولیہ میں خدمتیں مہیا جو کچھ بھی وہ روح انجام دیتی ہیں جو آدھر تناسولیہ میں خود پہنچاتی زائر تی بات ہے اگر تیسٹس میں اس کا بننا ہے تو اس کے لئے بہت ساری چیزیں ہونے چاہیے بلڈ کے دور آئے گا بلڈ کے دور ٹیسٹس میں کیا آئے گا بلڈ کے دور بہت سائز جائے گا اس کا نیوٹریشن آئے گا بلڈ میں ہمیں ہارمون اسی کے دور آتا ہے ہمیشہ ہارمون بلڈ میں چلا آتا ہے یہ ساری چیزیں جو اس کو پہنچا رہی ہے جہاں پہ سپن بن رہا ہے جہاں پہ فارمیشن بن رہا ہے وہاں پہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ سب خادلی مہیا ہے یعنی کہ اگر آ گیا کہ آپ کی آرٹری تسٹکل آرٹری تسٹکل آرٹری یہاں پہ کیا ہو جائے گی تسٹکل آرٹری یہ ہے مہدیا ہے یہ سپن بن جی یہ بات جتنے بھی اس کے پارس ہیں ہمارہی بہنی آرٹری ڈکھت ہے ہنہ ہیورتھرا ہے یہ سب اس کی کیا باد والی چیزیں وہ کہوں گے مہدیہ ہوں مہدیہ ہوں گے اور اس میں پہلے والی جو اس کو بنا رہا ہے وہ سب ہوں مہیا ہوں گے اب لاس ہے آدھائی مرکمر کی تقسیم بے ادبارے تعلید و تناصل اس وقت کیا کہا کہ مطابق آدھے مفردہ شروعات میں منی سے بنتے ہیں اور ان میں پروش پاکتے ہیں موڈن امروالوجی یہ کہتی ہے کہ وہ ور وہ ور سپرم اور ایک سار مور سکتے ہیں نتھین گل بھی اگر تو منی کا اگر آپ سینل کو بھی اس میں اقنید کر بھی رہے ہیں تب ایک بات چوہے کلیر نہیں ہوتی جو کچھ بھی ہوگا وہ سکتے ہیں چلی یہاں پر ایک سوال آگیا فترلیزیشن فترلیزیشن جو ہوتا ہے کہاں پہ ہوتا ہے پلنکل تک کے کس پارٹو فترلیزیشن ہوتا ہے جنرلی اس تمام نہیں نہیں ایسا 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 دوسری ایسا ایسا یک لیا دوسری دوسری اس کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں اولیشن اولیشن کے ساتھوں دن ایمپلائٹریشن ہوتا ہے سکتا ہوں اس کے بعد ختمتے ہوتا ہے ایک دن سکتا ہوں اس کام پروم تا ہے وہ مرمزا ہے جیسا یجانی آپ کو فردیلائشن انگیر فردیلائشن ہوگا تو وہاں پہ جب آپ اس طرح کی چیتیں ہوں گے تو آپ کوششن نہیں بنے گا یا کہنا منی سے بند ہے یعنی جو کچھ کے خون سے بننا ہے وہ فردیلائشن کے بعد ہی ہوگا سات دن تک جب تک ہوتا ہے وہاں پہ کہیں پہ بلڈ کا کوئی ریلیشن نہیں بہت پہلے وہ سل بنیں گے مورولا بنے گا پھر بلسکولا بنے گا پھر بلسکولا بنے گا پھر تیسلے ہفتے سے بلڈ کا کہیں پہ کنسپٹ شروع ہوگا وہ بہت بلکل ڈیفائن ہے دوسرا سارے آدھا مفردہ منی سے بنتے ہیں یہ سب جو ہے یاد کرنی تولید کے لحاظ سے آدھا مرکبہ کو دو حقصہ میں کہہ رہا آدھا آدھا اسلیہ یا منویہ آدھا مفردہ یہ تک کہ یہاں سے ایک بات بہت بہت زیادہ چیز یاد کرنی کی ہوگئی آدھا مفردہ کہیں یا آدھا اسلیہ کہیں دونوں ایک ہی بات ہے آدھا کیا گا رہا ہے تولید 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 کے مطلب پیدا ہونا تولید 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 تو پیدا ہونا ہا لہا آدھا شاید تولید اچھو سب کس کو نہیں آرید کے بات ہے آواز کیلئے ہمیں یہ سکتے ہیں کس کے پاس؟ لوسف صاحب کے پاس؟ کون بول رہا ہے؟ جب صاحب کنیکشن صحیح کیجئے جب نہیں آئے نا تو ٹھیک سے ہی کلیٹ کیجئے باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ ہی آ رہی ہے باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے لیکن وہ بلوک اس سے لگا رہتا ہے جب نیٹورک نہیں ہوتا آپ کے گھر میں صحیح تو آواز نہیں صحیح جب کسی سے بات بھی کرتے ہیں تو جب نیٹورک سے نہیں ہوتا تو آپ اس کی آواز نہیں ہوتا تو یہ مینلی مسئلہ نیٹورک سے ہوتا ہے ایسے جگہ پہ بھی پیڑھی جاں نیٹورک کلیر ہے اور نیٹورکیں جیو وغیرہ کے نیٹورک ٹھیک رہتے ہیں باقی جگہ پہ کیا مسئلے یہ ایک ایلنگ مسئلہ ہوتا ہے نیٹورک کلیر ہونا چاہیے آدھے مفردہ و آدھے اسریہ کہلاتے ہیں آدھے دمبیا جو اینے مفردہ ہم اسے ہم کلیر اگر کوئی چیز جو کسی آرگن کو کس دیتا ہو طاقت دیتا ہو اس کو اسے قابل جو اس کو کبول کرتا ہو دیماغ جو ہے اسے قابل کبول کرنے والا قوت دیتا ہے آساب جو ہے اسے قابل کبول کرنے والا یعنی کہ جو سنسیشن جائے گا جو سنسیشن جائے گا اگر برین کام نہیں کر رہا ہے تو کیا موٹر نیورون تک سینل پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے جو بھی ایکشن پوٹینشل جنریٹ ہوتا ہے اس کو موڈرن حساب پہ سمجھ لیں پہلے سنسیشن جاتا ہے سنسیری نرم میں ایکشن پوٹینشل جنریٹ ہوتا ہے وہ ایکشن پوٹینشل جنریٹ ہوتا ہے وہ لائٹ جو ہے برین تک پہنچتی ہے برین تک پہنچتی ہے برین پھر سینل لے دیتا ہے ایکشن پوٹینشل جنریٹ کرتا ہے تو موٹر نیورون ایکسائٹ ہوتا ہے اور کام کرتے ہیں چاہے ہو لیکنے کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کی اپنا جو دماغ ہے وہ کیا کر رہا ہے موٹر نیورون کو کیا کر رہا ہے دے رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے اتا کر دماغ اتا کر رہا ہے اساپ جو قابل ہے موٹر نیورون سنسید کر رہا ہے یہ ایک بات کیا کر رکھے گا ربان تیوری نے پوتے تکزیا کو پوتے رہانی اگر آپ اس پر ایکسپریس نہیں دیں گے تو ایکزام ٹی ٹائم بھول لیں پوتے تکزیا کو ربان تیوری نے پوتے روحانی کے نام سے محصول کیا یعنی کہ کوئی ایسی پوت ہے تکزیا کی تو بہت ہی بیسیک ہے انیت ہے تو خدا کے طرف سے عطا کی گئی ہے اور اس لئے پوتے تکزیا کو کیا کر پوتے روحانی بولا سوال آگا ہے اس نے پوتے تکزیا کو پوتے روحانی کا آیا تو ربان تیوری پوتے تکزیا کا دوترا راہ کے آیا تو پوتے روحانی اس میں نفسانی بھی ہوگا اس میں طویبیہ بھی ہوگا اس میں پوتے حیوانی بھی ہوگا پتہ جللہ پوتے تکزیا کو آدمی کو پوتے تبیہ لگا کے آگیا لیکن دونوں ایک دوسری روumping ملتا ہے پوتے تکزیا کا کام ہے تمزیا لیکن یہاں بات بلکل اُلد ہے یہاں اُلد ہے کہ ربان تبری نے کہا کہ کوہتے تکزیاں کا دوسرا نام کوہتے روحانی یہ باتیں کسی آگ رہے گی جب تک آپ اسے ایکسپریس فکس نہیں دیں کہ نہیں آگ رہے گا کوہتے تبیہ کو کوہتے تکزیاں کو ربان تبری نے کوہتے روحانی کے نام سے محصول جائے کلیر ہوگی بات انا یہ آپ کا آدھا سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں ختم ہو رہے ہیں آدھا سے ریلیٹڈ چیزیں کوئی کوششن ہو تو پوچھ لی کو کسی کو کسی طرح کا کنفیوزن یا سوال کلاس میں ہاں یوسف صاحب آپ کچھ کہنا چاہیے ہیں یا آپ کی پہلی کلاس میں کچھ پوچھنا چاہیے ہیں تو پوچھئے ڈیسلے نوڈز کے بارے میں ہرہ وہ آپ کو ایبلیوی کرانا پڑے گا